یعنی کہ کمال ہو گیا یعنی کہ حدی ہو گئی یعنی کہ یہ کیا بات جو بھارت سے خبر آ رہی ہے بھارت کی جو کمپنی ہے ٹاٹا گروپ ایک اکیلا ٹاٹا پورے پاکستان پر بھاری ہے پاکستان میں یہ خبر جو ہے وہ پورے میں ہر طرف بات کی جاری ہے پھیل چکی ہے اور لوگ بار بار ایک دوسرے کو نہ صرف بتانے بلکہ میڈیا تک میں یہ بات دسکس کی جاری ہے ٹاٹا گروپ جو ہے وہ پاکستان کی ساری اکانومی سے بڑا ہے اس کی حیثیت پاکستان کی ارث ویوستہ سے بھی اوچھی ہو گئی ایک طرف ایک کمپنی اور دوسری جانے پورا پاکستان لیکن ہم انہیں بیٹ نہیں کر پارے جو ان کی جو ویلیو ہے وہ پاکستان کی جی ڈی پی سے بھی کہیں زیادہ ہے تو آپ ایمیجن کریں کہ ایک طرف ایک کمپنی اور دوسری طرف پچیس کروڑ کی آبادی کا یہ ملک کچھ لوگوں کو تو شرمندہ ہو جانا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کا کیا حل کر دیا ہے نہیں صرف ٹاٹا گروپ کی جو ٹوٹل ویلیو ہے وہ پاکستان سے پورے دیش سے چوبیس ارب ڈالر زیادہ ہے یقینا پاکستان میں جو لوگ اکانومی پہ کام کرتے ہیں اسی تو کوئی نہیں کرتا لیکن پھر بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں وہ یقینا اس بات کی کھوج میں لگے ہوں گے کہ آخر ٹاٹا کمپنی کے پاس وہ کون سا جادو کا چراغ یا جادو کی چھڑی آگئی جس سے انہوں نے اتنا کچھ کیا اور ہمارے پاس کیا ہے ایون ہمارے جو گریجوئیٹس ہو رہے ہیں ان کو کچھ پتے ہی نہیں ہے کسی چیز کا تالیاں اور یہ تالیاں میں لاہور سے سننا چاہتا ہوں اور اسلام آباد سے سننا چاہتا ہوں کراچی سے سننا چاہتا ہوں راول پنڈی سے سننا چاہتا ہوں اور حیدر آباد سن سے سننا چاہتا ہوں بالکل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی ٹاٹا کمپنی جو بھارت کی ہے جی ہاں ان کے ان کے پاس آپ کہہ لیجئے کہ جو ان کی اچیومنٹ ہے یا جو ان کی جو ویلیو ہے وہ پاکستان کی جی ڈی پی سے بھی کہیں زیادہ ہے یعنی کہ کمال ہو گیا یعنی کہ حدی ہو گئی یعنی کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی لیکن بارال ایسا ہوا ہے اور یقینا پاکستان میں جو لوگ اکانومی پہ کام کرتے ہیں ایسے تو کوئی نہیں کرتا لیکن پھر بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں وہ یقینا اس بات کی کھوج میں لگے ہوں گے کہ آخر ٹاٹا کمپنی کے پاس وہ کون سا جادو کا چراغ یا جادو کی چھڑی آ گئی جس سے انہوں نے اتنا کچھ کیا اس کے لیے یقینا بہت محنت کی ہوگی بہت پلاننگ کی ہوگی بہت اچھے طریقے سے اکانومی کو لے کے چلے ہوں گے تب ہی اچیومنٹ آئی ہے لیکن بہرحال پاکستان میں یہ خبر جو ہے وہ پورے میں ہر طرف بات کی جاری پھیل چکی ہے اور لوگ بار بار ایک دوسرے کو نہ صرف بتانے بلکہ میڈیا تک میں یہ بات جسکس کی جاری ہے کہ بھارت کی ٹاٹا کمپنی کی ویلیو جو ہے وہ پاکستان کی پوری کنٹری کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے اور یقینا اس کے بعد کچھ لوگوں کو تو شرمندہ ہو جانا چاہیے گے ہم نے پاکستان کا کیا حل کر دیا ہے ہم نے پاکستان کی اکانومی کا کیا حل کر دیا ہے اور کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے بھارت سے بھی اور اس طرح کی جو بھارت کی کمپنیز ہیں ان سے بھی لیکن پھلال تو بھارت والے بھی ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں اور ہم تو خیر اڑاتے ہی رہتے ہیں تو اس لیے کوئی خاص بات نہیں ہے ہم بھی ہس رہے ہیں اپنے اوپر اور بھارت کے کئی ہمارے دوست جو ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ٹوٹر کے اوپر وہ ہمارے پر ہس رہے ہیں مگر خیر کوئی بات نہیں اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے ٹاٹا کمپنی نے اتنی زیادہ پروگریس کی ہے کہ پوری کنٹری جو ہے پاکستان کی اس کی جی ڈی پی سے بھی وہ آگے نکل گئے ہیں تو اس میں یقینا ان کی محنت ہوگی ان کی قابلیت ہوگی ٹاٹا گروپ جو ہے وہ پاکستان کی ساری اکانومی سے بڑا ہے اس کا مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آئی ڈی آف انڈیا ہے it is successful than the idea of پاکستان اور جو پاکستان کے ساتھ اس وقت جو علیدگی ہوئی وہ بلکل ٹھیک تھی وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی بی تو 341 بلین ڈالر ہے جبکہ انڈیا کی ایک کمپنی ٹاٹا گروپ جو ہے وہ تقریبا 365 بلین ڈالر کا ہے یہ جو ٹاٹا گروپ کی مارکٹ کیپٹلائزیشن ہے یہ کیسے اتنی بڑی بڑی کیوں پاکستان کی کمپنیاں اتنی بڑی نہیں ہیں کیوں پاکستان کی مارکٹ جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ آج انڈیا کو یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ تو ایک ہے نا یہ تو ایک ہے ٹھیک ہے اگر آپ انڈیا کی دس بڑی کمپنیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ انڈیا اتنی تیزی سے ڈیویلپنگ اکانومی کیسے بنا اور دنیا کی جو موسٹ ویلیویبل کمپنیز ہیں وہ انڈیا کے اندر کیسے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہے فائنینس میں ہے کنزیومر گوڈ میں ہے اور انڈیا کی ایکانومی کو نے کیسے بھون دیا یہ کوششن بڑے امپورٹنٹ ہے اب دیکھیں یہ اب سٹارٹنگ فرم ٹھیک ہے جی آپ چلے جائیں ریلائنس انڈسٹریز is just one ٹاٹا ایک چیز ہے ریلائنس انڈسٹریز جو ہے ایک جس کے اندر لارجسٹ کمپنی ہے انڈیا کی مارکیٹ کیپ کے حوالے سے پیٹرو کیمیکلز کو دیکھتی ہے ٹیکسٹائل کو دیکھتی ہے انرجی کو دیکھتی ہے نیچر رسورسز کو ریٹیل کو ٹیلی کمینکیشن بھائی کیا کیا نہیں دیکھتی وہ سو ریلائنس جو ہے ایز ایک کمپنی سعودی ارامکو کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے سعودی ارامکو کے ساتھ ہم سعودی ارامکو کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آؤ پاکستان کے اندر اور آ کے تھوڑی بہت آ کے انویسٹمنٹ کر جو وہ کہتے ہیں سوری بھائی ہم آپ کے ملک میں آ کے پیسہ نہیں لگائیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں آپ کے ملک میں ہوگا کیا اب جو انڈین میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ بھائی ٹاٹا جو ہے it is the it is bigger than the entire the gdp of the country in reality کیا کہہ رہے ہیں وہ ٹاٹا کی آپ نے مثال دی ہے جس ٹاٹا نے یہ آج کی خبر ہے بھائی آپ اسے پہلے دیکھیں کہ سوشل انڈیا کی جتنی بڑی بڑی پلیٹ فرمز ہیں آپ دیکھیں فیس بک سے لے کے گوگل سے لے کے جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں آراؤن دا ورل بیلینیر ٹھیک ہے یہ بیلینیرز کمپنی انہوں نے اپنا پورا سارا وہاں پہ ان کی اب جی ڈی بی صرف ان کی اپنی کی دیکھ لیں کہ ان کی اپنی گروت کتنی ہے ہمارے بس کیا ہے وی ڈونٹ ایون ہے کہ ہم پیپل کے پر بھی تک ہمارے جو آئی ٹی منسٹر صاحب ہیں ہمار سیف آئی تنگ تو وہ ابھی تک پیپل کے معاملے پہ جو ہیں وہ بڑے کنفیوزن کے شکار انہوں نے بھی تک اس پہ کوئی کلیریٹی نہیں دی کہ اب کیا ہونے والا ہے کب اس پہ ہم پیپل کو کب تک یہاں پہ لائے ہیں سرے ایمازون بین ہو گیا اچھا بل آیا ہوا جی بالکل دیکھیں ایمازون تو ایمازون تو ایمازون سے پہلے ہمارے پاس ہم اپنی جو آپ ٹویٹر کو دیکھ لیں آج ہمارا پولیٹیکل اتنا کرائسیس ہے کہ ٹویٹر بھی بلوک ہے اس ٹائم پہ تک ٹھیک ہے سو جب تک ہم اپنے پولیٹیکل کرائسیس سے آور کم نہیں کریں گے ہم اپنی دیکھیں ہم کنزیومر آپ کا کنزیومر انڈیکس ہے آپ کی بہت سی چیز بہت فیکٹرز انوال ہوتے ہیں اس کے اندر سویو ہفتو کور دے بیسکس اس پہ آپ کو آور کم کرنا پڑے گا اپنی جو آپ کی دیکھیں پرسپشن ہوتی ہماری پرسپشن اوورال بہت ڈاؤن کوئی کنٹری ہم پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتا جب تک آپ اپنا کانفیڈنس بیل نہیں کریں گے دوسرے دنیا میں آپ کے بات کارٹی دنیا ہم پہ کیسے اعتبار کرے ہمارے جو بھی وزیری آزم آتا ہے پوری دنیا کو چلا چلا کر بولتا ہے کہ ہم نے اتنے کروڑوں روپے کی ہم چور ہم چور تو جو چیز ہم دنیا کو بتا رہے تو چیز تو فکس ہو گئی ہے دیکھیں ہم بلکل آپ دیکھیں اس کے لئے ہمیں گریجولی اپنے آپ کو کانفیڈنس ریبیلڈ کرنا ہے کانفیڈنس ریبیلڈ جو ہوتا ہے پروسس اس کسی بھی کانٹری کا لیڈر ہوتا ہے جو کانٹری کا آپ کو مومنٹم دیتے ہیں کانٹری پھر اس کے اوپر آتی اور پھر آپ دیکھیں امکے سامنے اگزامپلز بنگلیدیش اس نور سو فار ہمارے سے یہ لگو ہے ان جی ٹی پی ٹی وہ کھڑے ان جی دیکھ دیکھ ہم سب کانٹینیٹ میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں